اللہ کے لیے ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے آسمان کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا اور اپنی حکمت سے زمین کو ہموار کیا اور بچھا دیا اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گار دیا میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجالاتا ہوں جس سے فراوہ اور بھرپور نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ صاحب جلال خالق اور یکتہ معبود ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ نے ملت کی بنیادوں کو قائم کیا اس کی عمارت کو مضبوط کیا شرک کے اندھیروں کو زائل کیا اور مٹایا اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو امت کے سب سے نیک اور تقوی شعار ہیں اور تابعین پر اور انو پر جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کیا اور بہت زیادہ کبھی نہ ختم ہونے والی سلامتی نازل ہو اما بعد میں آپ کو اے لوگو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ آپ پر رحم کرے گا ایسے لمبے ارمانوں سے بچو جو دلوں کو سخت بناتے ہیں اور ایسی مایوسی سے بچو جو گناہوں کی معافی سے نا امید بناتے ہیں بندہ جب اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی سے بندہ جب اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کی قبولیت میں دیری ہوتی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے رب نے اس کے لیے مناجات و عاجزی کا جو دروازہ کھول رکھا ہے وہ اس کی مطروبہ چیز کے حصول سے بہتر ہے اور اللہ کے سامنے اس کا عاجزی اختیار کرنا اس کی مراد پوری ہونے سے بہتر ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوشنودی کا دروازہ کھول دیتا ہے تو ان چیزوں سے کئی گناہ زیادہ عطا کرتا ہے جن کی اس نے امید کی تھی مگر وہ حاصل نہ ہو سکی اللہ کا فرمان ہے میری جانب سے کہہ دو کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ وہ بھی یقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے مسلمانوں اس دور کی مادیت پرستی نے بہت سے جذبادی رشتوں اور مشترکہ احساس کو ختم کر دیا ہے لوگ مشینوں کی ان پرزوں کی طرح ہو گئے ہیں جو مادی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور نفع پسندی کی اندھن سے اپنی پیداوار دیتے ہیں اس مادیت پرستی نے منافع اور مفادات کو رشتوں کا معیار بنا دیا ہے آپ لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ نہ کوئی دوستی دائمی ہوتی ہے اور نہ کوئی دشمنی دائمی ہوتی ہے لیکن مفادات دائمی ہوتے ہیں یہ چیز اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اخلاق کے ستونوں میں سے ایک بڑے ستون کو ڈھانے کے مترادف ہے اس مادیت پرستی کی وجہ سے خوبصورت سماجی رشتے کمزور ہو گئے ہیں بلکہ دین قرابداری اور ملک کے رشتے بھی کمزور ہو گئے ہیں مفادات آمدنی اور فائدے کی زیادتی کو ہی معیار بنا لیا گیا ہے اور اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے تعلقات اب کام کے ساتھی تنظیم کے رکن اداروں کے شریک اور کمپنی کے حصے داروں کے خالص مادی رشتوں میں بدل گئے ہیں جس کا بڑا اثر روحانی اقدار نفسیاتی سکون اور جذباتی لیندیر کو ختم کرنے میں ہے بھائیو بھائیو اللہ آپ کے حفاظت فرمائے مزید بیان اور تشریح کے لیے یہ گفتگو دوستی اور دوستوں کے آپسی تعلقات مزید بیان اور تشریح کے لیے یہ گفتگو دوستی اور دوستوں کے آپسی تعلقات حقوق اور اصاف سے متعلق ہے تاکہ فریقین کی حالت واضح ہو جائے اور ان کا طرز عمل ظاہر ہو جائے دوستی اللہ کے بندو یہ وہ ان سو مساحبت کی فطرت ہے جسے اللہ نے لوگوں میں پیدا کیا ہے دوستی معزز لوگوں کے شعور میں معزز مانا ہے حکمہ نے اس کی تصویر کشی کی ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے یہ انسان کے طرز عمل کا پتہ اور اس کی شخصیت کا پیمانہ ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ انسان کے عظم عقل کی پختگی دور اندیشی اور وساطی افق کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ وہ کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور غور کیجئے کہ کس سے اس کی دوستی ہے دوستی بلند مقام اور بے شمار فائدے والی چیز ہے یہ عقل دین درستگی کرم اور حسن اخلاق کو سموئے ہوئی ہے دوستی دل کی خوشی روح کا اتمنان نفس کی سخاوت ہے اور زندگی کے بوجھ کو ہلکہ کرنے میں مددگار ہوتی ہے دوستی عطا اور نوازش ہے لغزشوں کو معاف کرنے اور غلطیوں سے درگزر کرنے کا نام ہے وہ ایک مضبوط کڑا ہے جو مزاجوں کی یکسانیت پر قائم ہے اور فرد و جماعت میں استحکام کا احساس دلاتی ہے دوستی دلوں کے درمیان محبت کا پل ہے اور ایسی محکنے والی خوشبو ہے جو ہر جانب پھیلتی ہے اس کی وجہ سے دل خوشی سے اور روح محبت سے بھر جاتی ہے دوستی سعادت کی کنجیوں میں سے ہے لہذا اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی بھائیو دوستی اختیار انتخاب اور چناؤں سے عبارت ہے اسے حالتوں کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے محبت اس کی بنیاد ہے احترام اس کا ستون اور نیک نیتی اس کے محافظ ہے دوست زندگی کا ساتھی ہوتا ہے خوشی و غم میں طاقت و کمزوری میں خوشحالی اور بدحالی کا ساتھی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ دوست وہی ہے جو مسئیبت کے وقت ہو اور سفر سے پہلے دوست ہے دوست کشادہ سرزمین اور گرم گودھ ہے جب کسی اقل مند سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک دوست زیادہ محبوب ہے یا قریبی تو اس نے جواب دیا کہ ضروری ہے کہ قریبی دوست ہو بھائیو دوست کے اندر دل کی سچائی زبان کی سچائی رویے کی سچائی احساسات کی سچائی اور خیرخواہی کی سچائی یہ کٹھی ہوتی ہے معزز دوست جب قریب ہوتا ہے تو نوازتا ہے دور ہوتا ہے تو تعریف کرتا ہے اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو درگزر کرتا ہے اگر اس پر تنگی کی جاتی ہے تو وہ کشادگی سے کام لیتا ہے تو جیسے ایسا دوست ملا وہ کامیاب ہو گیا سچے دوست دنیا کی سب سے بہتر کمائی ہیں خوشحالی کے سنگار ہیں مسیبت کے توشہ ہیں وہ بغیر کہے ایک دوسری کی فرما برداری کرتے ہیں اور بغیر ڈانٹے باہم رک جاتے ہیں ان میں نہ ایسی سرزنش ہے جس سے چہرہ سیاہ ہو اور نہ ایسی معذرت ہے جس سے چشم پوشی کی جائے وہ سرزنش کرنے میں نرم ہوتے ہیں اور سزا دینے میں بھی نرم وہ فاسق اور منافق نہیں ہوتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جس سے سکون حاصل ہوتا ہے اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے مسیبت میں اس سے مشورہ لیا جاتا ہے اور اہم معاملات میں وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے راز کو چھپاتا ہے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے مسیبت کے وقت خرچ کرتا ہے پسندیدہ چیزوں میں ترجیح دیتا ہے عذر تلاش کرتا ہے اور معافی مانگنے پر مجبور نہیں کرتا ہے اگر آپ اس کی خدمت کریں گے تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا اور جب ساتھ ہوں گے تو وہ آپ کو سمارے گا آپ اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بھی آپ کی طرف بڑھائے گا آپ میں کوئی بھلائی دیکھے گا تو اس کو شمار کرے گا اور اگر کوئی بھلائی دیکھے گا تو اس سے روکے گا جب اس سے مانگیں گے تو دے گا اور آپ پر جب کوئی مسئیبت آئے گی تو وہ آپ کے غمخاری کرے گا مسلمانوں اگر معاملہ ایسا ہے تو دوست کے انتخاب میں احتیاط اور تحقیق کرنی چاہیے کیونکہ دوست کے انتخاب کے لئے انسان جواب دے ہے ظالموں کے ندامت کے تعلق سے اللہ کے اس قول پر غور کرو ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے حدیث میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ کس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے اس حدیث کو احمد عرب دعوت نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لئے سب سے اچھا ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لئے سب سے اچھا ہو اس حدیث کو ترمیزی نے حسن صندق کے ساتھ روایت کیا ہے حدیث میں ہے صرف مومن سے ہی دوستی کرو تمہارا کھانا صرف تقوی شیار بندہ ہی کھائے انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے مسلمان جب اپنے کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے اللہ کے لئے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے حرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا مسلمانوں دوستی اور عزیزوں کے تعلق سے جن خوبصورت صفتوں اور معزز خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جاننا بھی چاہیے کہ کمال کامیاب ہر گھوڑا گرتا ہے اور ہر چلنے والا ٹھوکر کھاتا ہے اس لئے غلطیوں کو معاف کرنا اور لغزشوں کو درگزر کرنا ضروری ہے اور جو بلا روک ٹوک ملامت کرے گا اس کا کوئی دوست نہیں بچے گا جب لغزشوں کو درگزر کرنا مردوں کی بہترین خصلتوں میں سے ہے تو تمہارے وہ بھائی جن میں تم نے محبت سچائی اور خیرخواہی محسوس کی ہے وہ لوگوں میں اس بات کی سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کی جائے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بلا کسی عیب والا ہو تو وہ بغیر دوست کی رہ جائے گا دوست کی ملامت اس کو کھونے سے بہتر ہے بھائیوں تعلقات کی بہتری اور دوام صرف چشم پوشی افو درگزر بھول جانے دل کی سلامتی نفس کی صفائی اور نرم ملامت میں ہے دوست کو اپنے سیرے میں جاہلیت والی حمیت رکھنے سے بچنا چاہیے کہ اس کا دوست لازمی طور پر اسی سے دوستی کرے جس سے اس کی دوستی ہے اور اسی سے دشمنی کرے جس سے اس کی دشمنی ہے بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ انسانوں کے مقام و مرتبہ اور ان کے غلط و صحیح کا اندازہ لگانے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اگر آپ نے اپنے دوست کے موسم گرمہ کی گرمی جاڑے کی ٹھنڈک خضا کی خشکی اور بہار کی تنگ دامانی کو برداشت کر لیا تو ہر موسم آپ کے لئے ہمیشہ بہار کا ہوگا مومن اللہ کے بندے دوست کو چاہیے کہ وہ حلکہ پھلکہ رہے اپنے دوست کو ایسی چیز کے لئے مکلف نہ کرے جو اس کے لئے دشوار ہو مسلمانوں زمانے کی حالت زمانے کی بدلتی حالت دوستوں کے بدلتے رنگ اور بھائیوں پر عدمی اعتماد کی جو بات کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں بات فضل و کمال والے دوستوں کی ہو رہی ہے مفاد پرست اور مطلبی جیسے دوستوں کی نہیں ہو رہی ہے اس تعلق سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے پیمانہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوست سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس سے دوستی فائدہ اٹھانے کے لئے نہیں کرتا ہے مشترکہ مفادات دوستی اور صحبت کے حقوق میں سے ہے لیکن دوستی نہ تو اس کا سبب ہے اور نہ اس کا مقصد فضل و کمال والے دوست کے یہاں فائدہ اور لطف دونوں حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ آپ کی حفاظت کرے سچی دوستی جب نفس میں فروکش ہوتی ہے تو اسے محذب بنا دیتی ہے پھر اس میں محبت توازو اور غصہ پینے جیسے عصاف پیدا کر دیتی ہے کمال و فضل کی وجہ سے اپنے دوست سے آپ کی محبت آپ کے عالی اخلاق کی دلیل ہے فضل کو فضل والے ہی پہچانتے ہیں اچھے دوست سے مل کر آپ سکون حاصل کرتے ہیں اس کی مجلس میں آپ کو انسیت ملتی ہے سب سے ناہل وہ ہے جو دوست بنانے میں کتاہی سے کام لیتا ہے اور اس سے بھی ناہل وہ ہے جو کسی کو دوست بنا کر اسے کھو دے احنف بن قیس کا قول ہے بھائیوں میں سب سے اچھا وہ ہے کہ اگر تم اس سے بینیاز ہو جاؤ تو وہ تمہاری محبت میں اضافہ نہیں کرے گا اور اگر تمہیں اس کی ضرورت ہو تو وہ محبت میں کمی نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں رضا مندی چاہتے ہیں خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے تھاٹ کے ارادے میں لگ جا دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس سے کام حد سے گزر چکا ہے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مخفض طلب کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کے لئے مخفض طلب کرتا ہوں تم بھی مخفض طلب کرو بے شک کو بخشنے والا اور رحیم ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے کہ اس نے نوازا اور اس کے لئے ہر طرح کا شکر ہے کہ اس نے عطا کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے ہر طرح کی نہایت اچھے نام اس کے لئے ہر طرح کی نہایت اچھے نام اور بلند صفات ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندیا اور اس کے رسول ہیں آپ نے حق اور ہدایت کی طرف بلایا اللہ کا ضرور سلام اور برکت نازل ہوا آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر جو اغلو خیرد والے ہیں اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی اور حق کے راستے پر چلے وہ ہدایت پائے مسلمانوں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں دو ایسے مقام کا ذکر کیا ہے جن سے حقیقی دوستی واضح ہوتی ہے اور اس کا اثر اور اس کی بڑی ضرورت نمائع ہوتی ہے جہاں تک پہلے جہاں تک پہلے مقام کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اپنے کسی حمایتی اور مددگار کو تلاش کریں گے تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا جیسا کہ اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے کہ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی سچا غمخار دوست ہے اور دوسرا مقام عمومی طور پر تمام اہل محشر کے لئے ہوگا جیسا کہ اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے کہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہزگاروں کے یہ تقوی کی دوستی ہے ایسی دوستی جو موت کے بعد تک قائم رہے گی اور اس کی کڑیاں نہیں ٹوٹیں گی بھائیو لوگوں سے کڑھنے کی وجہ سے دشمنی پنکتی ہے اور برے دوست دشمنوں کی دشمنی سے زیادہ نقصاندہ ہوتے ہیں مناسب نہیں ہے کہ جھوٹا شخص آپ کا بھائی یا دوست بنے حضرت ابو موسی عشاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کسطوری اٹھانے والے اور بھٹھی چھوکنے والے کی مانند ہے کسطوری اٹھانے والا یا تو آپ کو حدیعہ میں کسطوری دے دے گا یا آپ اسے خرید لیں گے یا کم از کم اچھی خوشبو تو پائیں گے جبکہ بھٹھی چھوکنے والا آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا یا کم از کم آپ اس سے بدبو پائیں گے متفق انہ علیہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس حدیث میں نیک لوگوں خیر و بھلائی والوں پرہزگاروں بلند اخلاق والوں اور اہل علم و عدب کی صحبت میں رہنے کی فضلت بیان کی گئی ہے اور برے بیدعاتیوں غیبت کرنے والوں بہت زیادہ فحش کام کرنے والوں اور ناکارہ لوگوں اور اسی طرح کے قابل مضمت کام کرنے والوں کی صحبت میں رہنے سے منع کیا گیا ہے جان لو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ پر رحم کرے گا جان لو کہ برے دوست بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں ہلاکت کے راستے پر چلاتے ہیں بگاڑ کے راستے پر سب سے زیادہ لے کر جانے والے برے ساتھی ہی ہوتے ہیں انسان کو ایسی دوست کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے جسے دشمنی پن پہ